السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سماج ٹی وی میں ہوں آپ کی حوث سنہ بٹی پروگرام آج کی بات سماج کے ساتھ میں ناظرین آج ہم بات کریں گے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں صرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں بجلی کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجودہ حکومت نے تو اس پر نوٹس لینا چاہیے وہاں بہت پریشان ہے جس طرح کاروبار کے نظام تو ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے گھروں میں لوگ پریشان ہیں بجلی کی صورتحال جو بزرگ ہیں بچے شہری وغیرہ ہیں وہ لائٹ کے پیسے بہت پریشان ہے اب تو جتنی گرمی ہے عوام کو چاہیے اس ٹائم میں تو لوڈ شیڈنگ نہ کریں بہت بجلی کا نظام خراب ہونے کے وجہ سے کہتے ہیں کہ بجلی بہت کام آتی ہے اور اس کے مقابلے میں بیل کیس طرح اس کے بارے میں آپ کا کیا بیل تو بہت زیادہ آتے ہیں جی دیکھیں پنکھیں چلیں بیل تو لازمی آتے ہیں بیل تو بہت زیادہ چیز ہے بجلی جنہی باندھ گاتے ہیں اس حساب سے اگر ایسٹیمنٹ لگایا ہے تو بیل تو بہت زیادہ اس حساب سے آتے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے یونٹ نہیں چلتے جتنے بیل آتے ہیں جی بلکل اسی طرح ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی اس کے حوالے میں آپ کی کیا رہی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں درزی کا کام کرتے ہیں بجلی آتی نہیں بیل مہینے کے بعد بیل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آتے ہیں پہلے دو ہزار بیل آتا تھا اب پانچ ہزار بیل آتا ہے بجلی پوری آتی نہیں ہے کام ہوتا نہیں ہے بجلی آتی نہیں ہے ال آہیر ریسٹرینٹ پاکستانی وہ چینیز کھانوں کا مرکز چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، مٹن سلیمانی، بیگ کڑھائی، دیسی مرک کڑھائی، دنبا شنواری، کسوری چکن کیمہ، لائی باربیکیو، ملائی بوٹی، کستوری بوٹی، ٹرکش کباب، ٹرکش تکہ، کلمی تکہ، چکن کباب، چکن پیس، اچاری تکہ، مٹن چانپ تکہ، بٹیر تکہ، چکن بریانی، چنگلی پلاؤ، افغانی پلاؤ، بیلوچی پلاؤ، فرائیڈ رائز، بیف پلاؤ، اسپیشل رونی نان، جنجر نان، چیز نان، اچاری نان، کلونجی نان، شادی بیا، منگنی، سالگیرہ، کانفرنس و دیگر تقریبات کے موقع پر ہمارے خدمات حاصل کریں پکی پکائی دیگیں آرڈر پر تیار کی جاتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور آج کل بیل بہت آ رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بیل بہت زیادہ آتے ہیں جبکہ بجلی اس کے مقابلیں بہت کم کم آتی ہیں آپ کی کیا رائے ہیں؟ بجلی تو واقعی مہنگی ہوئی ہوئی ہے لیکن لوڈ شیڈنگ فیلحال تو اتنی نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی کبھی کبھار دو تین گھنٹے بند کر دیتے ہیں یہ رات کو بھی پروپر آتی ہے لائٹ بجلی کے نرخے میں ان کو کمی کرنی چاہیے جیسے عوام کہتی ہے کہ بیل بہت زیادہ آتی ہیں جبکہ بجلی اس کے مقابلیں بہت کم آتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ اس کے بارے میں میرا یہی کیا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ فاضد اقتامات کرے جو ٹیکس لگائے ہوئے ہیں وہ کم کرے یہ جو انہوں نے بنائی ہوئے ہیں فیکٹیاں چھوٹی بنائی ہوئی ہیں وہ زیادہ خائر کریں تاکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم سے کم ہو سکے سر بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ پجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت مطلق اہی رہا ہے کہ ساڑی حکومت نہ کام ہو چکی ہے جڑی آرزی آئی ہوئی ہے دو چار دن واستے آئی سی دو چار دن واستے لہذا قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے لہذا آسی ہے نا کو معذر چانے ساڑی جان شاڑ دن کو مزید ایسا اللہ تعالی حکمران پیدا کرے کہ ساڑی سو گلتا ہے جنیاں ملک دیوے چھوڑیاں چاہی دیاں مکمل بڑھ جانا ہے پجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے آپ کی کیا رائے ہیں اس کے ساتھ نایم سارے چھوڑ ہیں کوئی فائدہ نہیں گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیے گی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجلی پوری دیں اور بیل بھی اس لئے بیل بھی زیادہ آ جائے پھر بھی بیل دے سکتے ہیں آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کنٹرول کرے اور بجلی کے یونٹ کو کم کیا جائے اور بجلی کا جو شیڈول ہے وہ مہیا کیا جائے تاکہ عوام کو اور جو تاجران ہیں یا بزاروں میں پتہ ہوگی اس ٹائم پر لائٹ بند ہوگی ایک شیڈول کے مطابق کام ہونا چاہیے ناظرین آپ نے سنے ایک اور اچھے پروگرام کے ساتھ اللہ نے کے بعد دعاوں میں یہاں رکھئے گا